بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پندرہ شابان یعنی کہ اتوار کا روزہ رکھنا چاہیے اس رات پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر میں ایک مرتبہ قبرستان جانا بھی منقول ہے ہمارے یہاں اس مبارک رات میں عبادت دعا وغیرہ اصل چیز کو چھوڑ کر وقتی چیز قبرستان جانے ہی کو اس رات کا سب کچھ عمل سمجھ لیا ہے ہمیں دین کے ہر عمل کے لیے علماء حقہ سے علم صحیح حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر عمل مسنون ہو کر مقبول ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح ہم بھی ہمارے دین کو خیل و تماشا بنا دے وے اور لعنت کے مستحق بن جاوے خیر جب ہمارے یہاں اس رات میں زیادہ تر لوگوں کا قبرستان جانے کا معمول ہے تو اس سلسلے میں چند ضروری ہدایت سن لیجئے نمبر ایک اگر کوئی عذر نہ ہو تو قبرستان پیدل چل کر جائے اگرچہ یہ کوئی سنت نہیں ہے لیکن ہمارے ماحول کے اعتبار سے اس میں سہولت ہے اگر درمیانی باسر والے راستے سے آنا جانا ہوگا تو راستہ بھی مختصر ہوگا اور کچھ پڑھ بھی سکیں گے رافق بھی زیادہ نہیں ہوگی بہتر یہ ہے کہ قبرستان اکیلے اکیلے جائے کسی کو ساتھ نہ لے جائے اسی طریقے سے موبائل کو بھی ساتھ نہ لے جائے تاکہ اتنی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے تناہی میں اللہ کو دھیان سے یاد کر سکے اور اتمنان سے مرہومین کے لیے اسال سواب کر سکے ورنہ تجربہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم دعا کے لیے اسال سواب کے لیے قبر کے پاس پڑھنے بیٹھے ادھر سے گھنٹی بجتی ہے اور پورا دھیان ہمارا ادھر بڑھ جاتا ہے اپنی موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ کی پارکنگ کرنے میں بہت زیادہ احتیاط رکھے اس میں ہم سے بڑی گفلت ہوتی ہے راستوں پر کسی کے مکان اور دکان کے سامنے پارکنگ ہرگیز نہیں کرے اس رات میں ایسا نہ ہو کہ ایک سواب حاصل کرنے میں کئی ایک گناہ کبیرہ کے ہم مجرم اور مرتقب بن جاوے ہم رحمت کے حاصل کرنے کے بجائے لانت کے مستحق نہ ہو جاوے کیونکہ راستہ تنگ کرنا کسی کو تکلیف دینا وغیرہ وغیرہ یہ حرام ہے خصوصا جبکہ ہمارے راستہ چلنے اور پارکنگ کرنے کے علاقے اور جگہ ہمارے برادر وطن رہتے ہیں ایسے موقع پر اچھی عبادت کے ساتھ اچھے اخلاق ہی بڑی نیکی ہے جو اسلام کی تعلیم ہے اس رات میں جن چھے قسم کے لوگوں کو مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کو بار بار پڑھے اور گور سے سنیں ان سے بچنے کی کوشش کریں اگر وہ چیزیں ہمارے میں ہو تو اس رات توبہ کریں موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ راستوں پر آہستہ چلاوے راستہ چلنے میں سامنے والے کا خیال کریں اور اس سلسلے میں ہمارے ذمہ داروں کی بات پر عمل کریں اس مبارک رات میں جتنی عبادت ہو سکے کریں ورنہ سو جائے لیکن گیبت گناہ وغیرہ کا کام اس مبارک رات میں ہرگیز نہ کریں کم از کم مگریب عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس رات میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں ہے کوئی حاجت مانگنے والا ہے کوئی ضرورت مند ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی اپنی مراد مانگنے والا تو میں تمام مسلمان بھائیوں کو اور خصوصاً میری ماں بہنوں اور مستورات سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں اس مبارک رات میں آپ اپنی عبادتوں کے لئے اس رات میں حصہ نکالتے ہیں دینی دنیاوی ضرورتوں کے لئے وقت نکالتے ہیں وہاں ضرور بھی ضرور اس آنے والی رات میں ہمارے آنے والے الیکشن کے سلسلے میں اوٹنگ کے سلسلے میں بھی دل سے رو رو کر کے دعائیں فرماوے اے اللہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا ہمارا لیڈر ایسا انسان بنانا جو تمام مخلوق تمام انسانوں پر رحم اور انصاف کرنے والا ہو خصوصا مسلمانوں اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت اور خدمت کا جذبہ رکھنے والا ہو اے اللہ ظالم حکومت سے ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائی ہو اگر ہو سکے تو ان الفاظ میں دعا فرمائے رو رو کر کے دل سے بار بار اس کو پڑھے اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا اگر یاد آجائے تو اس سیاہکار آپ کے خادم محمد ابراہیم کو بھی دعا میں یاد رکھنا اللہم اگفر لی ولی والدی ولجمیع المؤمنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والانوات برحمتک یا ارحم الراہمین اللہ مبارک لنا فی رجب والشعبان وبلگنا رمزان وصل اللہ تعالی لحبیبک خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراہمین موسیقی